جی ایسٹی لاغو کیا مجھے بتائیے جی ایسٹی سے نوٹ بندی سے کس گریب یکتی کو فائدہ ہوا کس چھوٹے دکاندار کو فائدہ ہوا کس کسان کو فائدہ ہوا کس بیروزگار یوہا کو فائدہ ہوا کسی کو نہیں چالیس سال سے سب سے زیادہ بیروزگاری ہندوستان میں آج ہے ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس ہندوستان کا پورا کا پورا دھن پائیس لوگ ہیں جتنا دھن ان کے ہاتھ میں ہے انہی دھن ستر کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ سنویدھان کو کیوں مٹانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا دھن جو ہے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں میں نے جاتی چنگڑنا کی بات کی کسانوں کے ایم ایس پی کی بات کی یوہا کو روزگار دینے کی بات کی یہ ہی دیش کے سامنے سب سے بڑے مددے ہیں مگر ایک بات یاد رکھئے اگر آپ لوگوں نے پورے دم سے بوٹ نہیں دیا تو ان کی میچ فکسنگ کامیاب ہو جائے گی یہ آپ بھولیے مت اور جس دن میچ فکسنگ کامیاب ہو گئی اس دن آپ کا سنویدھان ہمارا سنویدھان ختم ہو جائے گا جس دن سنویدھان ختم ہو گیا اُس دن ہندوستان کے دل پر ایک بہت بڑی چوٹ لگے گی تو یہ جو چناؤ ہے یہ چناؤ کوئی معمولی چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ ہندوستان کو بچانے کا سنویدھان کو بچانے کا اور جو گریبوں کا حق ہے کسانوں کا حق ہے پچھڑے ورگوں کا دلتوں کا آدھیواسیوں کا گریب جنرل کاس کے لوگوں کا حق ہے اُس کو بچانے کا حق اُس کو بچانے کا چناؤ ہے یہ بات اب یاد رکھئے کیونکہ اگر یہ چناؤ جہاں میچ فکسنگ کی جاری ہے وہ پورے دیش کو دکھ رہا ہے بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کل میں سے بیاکتی ملنے آیا مجھے کہتا ہے میں ٹرین سے آیا میرے ساتھ بی جے پی کے کارے کرتا بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہے یہ سچائی ہے الیکشن کمیشن کے لوگوں کو نریندر مہدی جی نے بٹھایا دو نیتاؤں کو دو چیف منسٹروں کو جیل میں ڈالا چناؤں سے کچھ ہی مہینے پہلے اگر ڈالنا تھا تو چھ مہینے بعد ڈال دیتے چھ مہینے پہلے ڈال دیتے نائی چناؤں سے دو تین مہینے پہلے دو چیف منسٹر کو ڈالنا تھا آپ نے ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کیے بینک اکاؤنٹ بند کرنے تھے چھ مہینے پہلے کرتے ایک سال پہلے کرتے چھ مہینے بعد کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ چاہتے ہو کہ وپکش چناؤں نہ لڑ پائے اور اسی لیے آپ نے کانگریس پارٹی کے بینک اکاؤنٹ رد کیے آپ نے الیکشن کمیشن میں اپنے لوگ بیٹھائے آپ جوڈیشری پہ دباب ڈال رہے ہو کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ میچ فکس ہو سمدھان رد کیا جائے اور آپ ستہ میں رہو مگر بھائی اور بہنوں میں سچ بولتا ہوں اور میری بات آپ اچھی طرح سن لو اگر ہندوستان میں میچ فکسنگ کا چناؤ بی جے پی جیتے اور اس کے بعد سمدھان کو انہوں نے بدلا تو اس پورے دیش میں آگ لگنے جا رہی ہے جو میں نے کہا یاد رکھو یہ دیش نہیں بچے گا یہ چناؤ یہ چناؤ ووٹ والا چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ ہندوستان کو بچانے والا چناؤ ہے سمدھان کی رکشہ والا چناؤ ہے دنیواز جے ہم